بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد صرف یہی تھا کہ اولی باوڑ کے چکر سے نکل جاؤں اور اپنے لئے کوئی ایسی راہ منتخب کرلوں جو میں اجھے وقت گزارنے میں سہارات دے سکے لیکن اتفاقیہ طور پر ایک ایسا کام نکل آیا تھا جس سے میری دلچسپیاں بہت زیادہ ہو گئی تھی فاخرہ جاکوبی کا نام اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا ممکن ہے وہ کوئی ایسی مجاہدہ ہو جو زیادہ توروں لوگوں کے خلاف مصروف عمل رہتی ہو اور کبھی میری ملاقات اس سے نہ ہوئی ہو لیکن اگر ایسی کوئی مجاہدہ یہاں موجود ہے تو پھر میرا فرض ہے کہ میں اس کے ساتھ برپور تعاون کروں میری شخصیت کتنے ہی حصوں میں بٹ گئی تھی اس کا میں خود بھی تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن اب ان معاملات سے مجھے دلچسپی محسوس ہونے لگی تھی تنظیم کے لیے میں پہلے ہی دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کے مفادات جہاں بھی مجھے نظر آئیں ان سے کنارہ کشی اختیار نہیں کروں گا اور انہیں انجام دینے کے لیے اپنی جان کی بادی لگ یہ موقع یہاں فرام ہو گیا تھا لیکن اب صورتحال بلکل مختلف تھی اس سے قبل میں گرین پول کے منصوبے کے تحت والٹو موبائے کے دشمنوں کو مندر آم پر لانا چاہتا تھا اور انہیں علاق کر دینے کا خواہش منت تھا لیکن کچھ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی اب کہ مجھے والٹو موبائے کے خلاف ہی دل میں نفرت محسوس ہو رہی تھی اور اس کے دشمنوں سے ہمدردی کا احساس ہو رہا تھا اگر اس کے دشمن اسرائیلی منصوبوں کے خلاف ہوئے تو پھر یہ بات لازمی تھی کہ میری تمام ہمدردیاں اور دلچسپیاں ان کے ساتھ ہوں گی خواہ اس سلسلے میں مجھے تہذیم مالک ایکس کو دوکھا دینا پڑے خواہ گرین پول کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملانا پڑے ہاں میں اس بات پر کسی بات کو ترجیح نہیں دے سکتا تھا جو میرے سامنے آئی تھی میں نے جس مقصد کے لیے اپنا مستقبل تباہ کیا تھا بھلا اس کے خلاف کام کس طرح کر سکتا تھا نہیں ہرگز نہیں اور اب میرے دل میں شدید خواہش تھی کہ مجھے کسی طرح فاخرہ یاکوبی کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم ہوں اور اس سلسلے میں میں مائیکل یان اور کیرن شی میں کو ہی استعمال کرنا چاہتا تھا نبل کراس یقینا مجھے تہذیم مالک ایکس سے بھی غداری کرنا پڑ رہی تھی حالانکہ وہ اچھی لڑکی تھی لیکن اگر میں اسے تفصیل بتا بھی دوں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے تہذیم مجھ سے کتنی متاثر سہی لیکن یہ بات وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ سلسلہ گرین پول کے خلاف ہوگا اور وہ گرین پول کے مفادات سے غداری نہیں کر سکتی تھی البتہ ایک بات اور میرے ذہن میں آئی تھی یقینی طور پر تہذیم مالک ایکس کو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا وہ نہیں جانتی ہوگی کہ ایف بی آئی کا منصوبہ کیا ہے اور امریکین ازاد یہودی اس سلسلے میں گوٹے ہل کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں اگر وہ یہ بات جانتی ہوتی تو کبھی مجھے منصوبے میں اس طرح شریک نہ کرتی کیونکہ اسے یہ معلوم تھا کہ علی یارخان تنظیم آزادی فلسطین سے کتنی زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور فلسطینیوں کے مفاد پر دنیا کی ہر چیز کو قربان کر سکتا ہے میں بہت علج گیا تھا تہذیب مالک ایکس کو اس بارے میں بتانا کسی طرح سود مند نہیں تھا بعد ایک دم سے تبدیل ہو گی تھی مجھے افسوس تھا کہ اس پلان میں شامل ہو کر دو سے نقصان پہنچانے پر امادہ ہو گیا ہوں لیکن تنظیم کے لیے سب کچھ قبول کیا جا سکتا تھا تہذیب مالک ایکس کو دھوکہ بھی دیا جا سکتا تھا میں اپنے آپ کو کسی قیمت پر اس سے باز نہیں رکھ سکتا تھا ابھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ کیا کروں کہ میری مشکل کا ایک حل مجھے نظر آ گیا تہذیب مالک ایکس نے کیتھی براؤن کی حسیت سے مجھ سے ملاقات کی میں اس کی آنکھوں میں شدید تجسس اور سنثنی محسوس کر رہا تھا لیکن اس کے چیرے کے تاثرات سے کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا اس نے حسب سابق وہ آلہ نکال کر میز پر رکھ دیا جو عام آوازوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا اور کہیں منتشر نہیں ہونے دیتا تھا دروازہ مضبوطی سے بند کرنے کے بعد وہ میرے سامنے بیٹھتے ہوئے بھولی میک وائے حیرت انگیز طور پر ایک ایسا انکشاف ہوا ہے جس نے مجھے دنگ کر دیا ہے نہ صرف یہ کہ میں اس انکشاف سے حیران ہوں بلکہ میں تمہاری ذیرک نگائی کی دل سے قائل ہو گئی ہوں تم نے ایک ایسا کام اس وقت کیا تھا جب مجھے اس کا شبہ بھی نہیں تھا میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں علیہ آرخان کہ تمہارا ذہن دنیا کا بہترین دماغ ہے اور اگر تم باقائدگی سے گرین پول میں شامل ہو جاؤ تو میرا خیال ہے تمہیں تھری کی بجائے ٹو کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے ایسی کون سی بات ہوگی تہذیب میں نے تاجیب سے پوچھا میں تمہیں یہی حیرت انگیز بات بتانے آئی ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہیں جنہوں نے تم سے ملاقات کی ہے وہ والٹو موبائی کے مفادات پر کام کرنے آئے ہیں گرین پول کے بارے میں انہیں اطلاع مل چکی ہے اور وہ گرین پول کو کوئی اہمیت نہیں دیتے گوڈ اسی دوران مافیا کی پورسرار خاموشی میرے لیے حیرت انگیز ہے جبکہ مافیا موبائی کے دشمنوں کے مفاد میں کام کر رہی ہے اس سے قبل تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مافیا کی کارگردگی اتنی سست رہی ہو ہاں یہ بات میرے لیے بھی سخت حیرت انگیز ہے آنکہ مافیا سے کبھی بھی میرا کوئی تعلق نہیں رہا اچھا چھوڑو ان باتوں کو حیرت انگیز بات یہ ہے علیہ ارخان کے جنرل ٹیرس نے مجھ سے ملاقات کی ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتی کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا عظیم و شان کارنامہ انجام دیا ہے یہ بات میرے وہم و گمامے بھی نہیں تھی کہ کیتھی برون جنرل ٹیرس کی محبوبہ ہے کیا؟ میں چونک پڑا؟ ہاں نہ صرف محبوبہ بلکہ یوں سمجھ لو کہ اس کی دست راست بھی ہے جنرل ٹیرس اب تک مجھ سے بلکل غیر متعلق رہا اور میرے اور اس کے درمیان اس طرح گفتگو ہوتی رہی جیسے صرف ایک عالی شخصیت اور ایک ماتعد کے درمیان ہوتی ہے لیکن اس کمبخت نے موقع ملتے ہی مجھ سے ملاقات کی اور مجھے کچھ ایسی صورتحال سے دوچار ہونا پڑا جس نے مجھے پریشان کر دیا تھا لیکن میں نے اس مشکل کو ذہانت سے ٹال دیا بعد میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ کیتھی براؤن جنرل ٹیرس کی محبوبہ ہے اور مستقبل میں دونوں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں جنرل ٹیرس نے مجھ سے جو گفتگو کی ہر چند کہ وہ غیر واضح تھی لیکن کیا تم اس بات پر یقین کرو گے علیہ آر خان کہ در حقیقت والٹو موبائل کا دست راست اس کے مفادات کا سب سے بڑا نگران جنرل ٹیرس ہی اس بغاوت کا سربراہ ہے وہی اپنے طور پر تمام کاروائیاں کر رہا ہے اور کیتھی اس کی دست راست ہے وہ خود بھی یہی چاہتی ہے کہ والٹو موبائل کی ہلاکت کے بعد جنرل ٹیرس گوٹے ہل کا سربراہ بن جائے اور شاید تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو کہ جنرل ٹیرس کے اپنے خیالات والٹو موبائل سے بالکل مختلف ہیں وہ گوٹے ہل میں ایک نئی اور آزاد حکومت چاہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ گوٹے ہل پر امریکی اثرات مرتب ہوں اس نے کسی دور کے ملک سے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا لیکن اس کی یہی خواہش ہے کہ وہ گوٹے ہل کو کسی دوسرے بڑے ملک کی تحویل میں نہ رہنے دے اور ایک آزاد ملک کی ایسیت سے اس کی سیاعت کو ترتیب دے شاید تمہیں اس بات پر بھی یقین نہ آئے کہ وہ سیکٹری جو ہلاک ہوا تھا ان لوگوں کے لئے بڑی اہمیت کا حامل تھا اور بڑی مشکل سے انہوں نے اسے وہاں تک پہنچایا تھا مجھے یعنی کیتھی برون کو اس کی موت کا شدید صدمہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ جنرل ٹیرس نے مجھ سے باقاعدہ تحضیت کی تھی اور کہا تھا کہ اگر وہ ایم ایک شخص ذرا سی غلطی نہ کر جاتا تو اس طرح ہلاک نہ ہوتا تحضیم مالک ایکس کے انکشافات میرے لئے انتہائی سنسنی کا باعث تھے لیکن تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی تھی مجھے اس طرح تحضیم مالک ایکس نے کیتھی برون کی ایسیت سے کچھ معلوم کیا تھا وہ میرے کام آ سکتا تھا اگر جنرل ٹیرس اس سلسلے میں کام کر رہا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ تھا اور اس طرح مجھے اپنے نئے منصوبے پر کام کرنے میں زیادہ آسانی ہو سکتی تھی تاہم تحضیم مالک ایکس سے میں نے اسی طرح حیرت کا انظار کیا اور پھر اس سے اس کے نئے منصوبے کے بارے میں معلومات حاصل کی اب میں چاہتی ہوں کہ والٹو مبائی واقعی محل میں واپس آ جائے میں اس کے لئے خاص جگہ بنا رہی ہوں اور اس طرح میں اسے یہاں بے ہی دوں گی میرا خیال ہے جنرل ٹیرس مجھے آج سے تیسری رات اپنے منصوبے سے آگاہ کر دے گا اس طرح والٹو مبائی کے خلاف مہم کا آغاز ہو جائے گا کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ ایف بی آئی کے آنے والے رکن والٹو مبائی کے مفادات کے لئے کوئی اہم منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس سے قبل کہ وہ لوگ اپنی ان کوششوں میں کامیاب ہو جائیں ہم وہ سب کچھ کر لینا چاہتے ہیں تو پھر کیا پروگرام ہے میرا خیال ہے جنرل ٹیرس کو کام کرنے کا پورا پورا موقع دیا جائے وہ حکومت کا تختہ اُلٹ دے اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں اپنے طور پر ان لوگوں کو تیار کر لینا چاہیے جو جوابی کاروائی کریں گے والٹو مبائی کی یہاں موجودگی اس لئے ضروری ہے کہ نکلی والٹو مبائی کے قطر کے فوراں بعد وہ اپنے آپ کو مندر عام پر لے آئے اور تختہ اُلٹنے والی قوت کے خلاف جوابی کاروائی بداتے خود نگرانی میں کریں ہم اسے تمام تر صورتحال سے آگاہ کر دیں گے والٹو مبائی کو کس حیثیت سے یہاں لارہی ہو میں نے سوال کیا فیلال ایک بلکل عام حیثیت سے یعنی نکلی والٹو مبائی کے محافظ دستے کے سربراہ کی حیثیت سے اس سربراہ کو ہم اپنی تحویل میں لے لیں گے اور اپنے مال کھانے میں جمع کرا دیں گے آخری الفاظ پر تہذیب مالک ایکس مسکرا دی چونکہ مال کھانے سے اس کی مراد وہی جگہ تھی جہاں کیتھی براؤن اور والٹو مبائی کے قید تھے میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا لیکن میرا ذین سنسری کا شکار تھا یہاں میں اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا وقت بہت کم رہ گیا تھا کاش کسی طرح میرا تعلق فاقرہ یکوبی سے قائم ہو جائے اگر ایسا ہو جائے تو لطفی آ جائے گا اور اس کے لئے اب مجھے ازر نو منصوبہ بندی کرنا تھی تہذیب مالک ایکس مجھ پر مکمل اعتماد کرتی تھی اس لئے اس نے یہ بات مجھ سے نہیں چھپائی تھی لیکن افسوس اب اچانک حالات تبدیل ہو گئے تھے میرے فرد نے مجھے آواز دی تھی اور اب میں مکمل طور پر تہذیب کے مفادات کے خلاف سوچ رہا تھا میں نے جو منصوبہ بنایا تھا اس پر مجھے حیرت تھی بلا شبہ میں نے ایک اہم عوضے کے بارے میں سوچا تھا لیکن اس طرح تہذیب مسئبت میں گرفتار ہو جاتی بلکہ اس کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے تھے باقی منصوبہ بندی تو مکمل تھی بس یہ فیصلہ نہیں ہو پایا تھا کہ تہذیب کو کس طرح بچاؤں جنرل ٹیرس کے خیالات جاننا بھی ضروری تھے لیکن برائے راست میں اس کوشش میں کسی طور کامیاب نہیں ہو سکتا تھا بلاخر اور کوئی بہتر طریقہ نہیں نظر آیا تو میں نے اس پہلے منصوبے پر عمل کرنا ہی مناسب سمجھا گرین پول کی گرین بیلٹ میرے پاس موجود تھی میرا خیال تھا کہ گرین پول کے وہ کارکن جو اس عمارت پر تائینات تھے جہاں کیتھی برون کو رکھا گیا تھا مجھے نہ پہچانتے ہوں گے کیونکہ اب میں بیکوائے کی حیثیت سے تھا لیکن یہ بات تسلیم کرنا پڑی کہ تہذیب اپنے ایک ایک عمل میں الڑ تھی گرین بیلٹ کا سہارا نہ لینا پڑا وہاں میرا استقبال پارکوں کی حیثیت سے ہی کیا گیا تھا گویا وہ لوگ میری موجودہ حیثیت سے پوری طرح واقف تھے انچارج نے میری درفاستور مجھے کیتھی برون کے پاس پہنچا دیا اور وہ مجھے دیکھ کر چونک پڑی بیکوائے میں بیکوائے نہیں ہوں کیا مطلب جس طرح میڈم آپ یہاں قید ہیں اور ایک لڑکی مبائے کے نزدیک آپ کی شکل میں موجود ہے اسی طرح میکوائی بھی قیدی ہے اور میں اس کی شکل میں یہاں موجود ہوں کیا میری شکل میں کوئی لڑکی مبائے کے قریب موجود ہے ہاں آپ کے اغواہ کے بعد اس نے اپنی جگہ سنبھال لی مگر تم کو انہوں انہی انگامہ خیزیوں کی ایک کڑی کس سے تعلق ہے اس نے پوچھا یہ سن کر آپ کو زیادہ خوشی نہیں ہوگی میں نے کہا اس کے باوجود میں جاننا چاہتی ہوں تو سنیئے میرا تعلق تنظیم اعزادی فلسطین سے ہے میڈم کیتھی براؤن آپ جانتی ہیں کہ گوٹے ہل میں والٹو مبائے اسرائیلی نواز امریکیوں کا عامی بن گیا ہے اور تنظیم کے خلاف مبائے کی سربراہی میں کام ہو رہا ہے فلسطینی تنظیم اس کے دفاع میں کام کر رہی ہے میں اسی ادارے کا ایک رکن ہوں تو کیا میں تنظیم کی قیدی ہوں نہیں آپ کو ان لوگوں نے قید کیا ہے جو آپ کو مبائے کا دست راست سمجھتے ہیں اور اس بات سے خفزدہ ہے کہ آپ مبائے کے دشمنوں کو کامیاب نہ ہونے دے یہ خیال تو تنظیم کو بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں لیکن ہماری ابھی اتنی پہنچ نہیں ہے مگر تم یہاں کیسے پہنچ گئے چالاکی سے یہ لوگ کون ہیں شاید ان کا تعلق مافیا سے ہے اوہ نہیں یہ مافیا کے آدمی نہیں کیتھی براؤن نے کہا بڑا اعتماد تھا ان الفاظ میں اور یہ الفاظ تہذیب کے انکشاف کی تصدیق کرتے تھے ان کے بارے میں بعد میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ میں آپ کے کس طرح کام آ سکتا ہوں کیا مطلب تنظیمی ازادی فلسطین آپ کی مدد کر کے آپ کا تعاون چاہتی ہے میں بھلا اپنے بائی کے مقاصل سے اندھراف کیسے کر سکتی ہوں خواہ ان لوگوں کی قید میں کیوں نہ مر جائیں مجبوری ہے اوکے میں ایک پیش کش کرتا ہوں آپ کو اور اگر آپ مبائے کو اسرائیلی ایجنٹ بننے سے روک سکیں تو میں آپ کو ان کے پنجے سے نکال کر لے جا سکتا ہوں کیا تھی کچھ سوچنے لگی پھر بولی کیا تم مجھے گوٹے ہل پہنچا سکتے ہو گوٹے ہل میں نے تاجب سے کہا ہاں اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو تم سے تمہاری خواہش کے مطابق تعاون کیا جا سکتا ہے اس نے کہا میں سمجھ گیا کہ اسی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ گوٹے ہل میں ہی ہے گوٹے ہل میں کیا آپ مبائے کے محل میں جائیں نہیں وہ جگہ مخدوش ہے وہاں میں ایک اور جگہ قیام کروں گی وہ میری ملکیت ہے کون سی جگہ ہے وہ گوٹے ہل جا سکتی ہو تو وہاں چلو میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں بہت سے فائدے حاصل ہوں گے یہ جگہ گوٹے ہل ہی ہے آپ اپنے دارال حکومت میں ہیں میری سین کشاف سے کیتھی براؤن حیران رہ گئی پھر وہ پرجوش ہو گی اگر یہ بات درست ہے تو مجھے فوراں یہاں سے نکالو باہر چل کر میں تمہیں بتاؤں گی کہ ہمیں کیا کرنا ہے آپ کے پاس کوئی محفوظ جگہ موجود ہے ہاں کیوں نہیں آئیے میں نے کہا اور وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی وہ سخت ہی جان کا شکار تھی میں اسے ساتھ لے کر باہر نکل آیا باہر پیرے دار موجود تھے میرے ساتھ کیتھی براؤن کو دیکھ کر وہ حیران ہوئے لیکن میں نے فوراں کہا میں نے انچارج سے اجازت لی ہے آؤ میرے ساتھ آؤ انچارج کی کیفیت بھی مختلف نہیں ہوئی تھی میں نے اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا میڈم براؤن میرے ساتھ جا رہی ہیں ہم دو گھنٹے میں واپس آئیں گے اور پھر میں اسے پریشان چھوڑ کر باہر نکل آیا میں جانتا تھا کہ تحضیم مالک ایکس کی طرف سے اسے ادایت ہے کہ وہ خود رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہ کرے اور وہ خود ہی ضرورت پڑھنے پر رابطہ قائم کرتی رہے گی اس کے علاوہ تحضیم نے اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے پورے اختیارات حاصل ہیں گرین پول کی جانب سے اور میرے کسی کام میں مداخرت نہ کی جائے چنانچہ میں اس کی طرف سے متمین تھا باہر نکل کر کیتھی نے کہا اور تم کہتے ہو کہ میں تمہاری قیدی نہیں تھی کیا مطلب ان لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ تعاون کیوں کیا اس لیے کہ میں میک وائے کے میک اپ میں ہوں گویا ان کا تعلق میک وائے سے ہے جو کچھ ہے بس کیتھی سامنے آ جائے گا آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں آپ وہاں چلیں جہاں آپ جانا چاہتی ہیں اور آپ کو علم نہیں کہ میں نے آپ کو رہا کرا کے کتنا بڑا خطرہ مول لیا ہے کیتھی مجھے جس امارت میں لائی تھی وہ ایک قدیم امارت تھی اس کے اطراف میں ایک خوبصورت باغ موجود تھا امارت میں ایک نیگرو بوڑے اور دو نوجوان لڑکیوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا کیتھی کو دیکھ کر وہ معدب ہو گئے تھے کیتھی کو یہاں آگر بہت اتمنان ہوا تھا ایک شاندار کمرے میں آکر اس نے کہا اب مجھے اپنی اصلی شکل دکھا دو کیا یہ ضروری ہے میڈم مجھے اتمنان ہو جائے گا آپ کو ضرور مجھ پر بروسہ کرنا چاہیے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں کیا چاہتا ہوں اس کے باوجود آپ آزاد ہیں میں آپ کو ان لوگوں کے چنگل سے نکال لائے ہوں اگر آپ مجھے تعاون نہ کرنا چاہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا وہ کسی سوچ میں ڈوب گئی پھر بولی تمہارا شکریہ اور اس بات کا میں تمہیں یقین دلاتی ہوں میرے سلسلے میں تمہاری میند رائیگاں نہیں جائے گی میں سمجھا نہیں مادام ذاتی طور پر میں تنظیم ازادی فلسطین کے خلاف نہیں ہوں جبکہ والٹو موبائے امریکی یہودیوں کے جال میں پھنس آئے امریکن ایف بی آئی انہی یہودیوں کی وجہ سے موبائے کے ساتھ کام کر رہی ہے اسرائیلی ایجنٹ بھی اس کے لئے اپنی خدمات پیش کر چکے ہیں بہت گہری چال چلی جا رہی ہے اگر تم کسی خاص منصوبے کے تحت یہاں نہیں آئے اور مجھے بے وکوف نہیں بنا رہے تو میرے ساتھ تعاون کرو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں تنظیم کی مدد کروں گی اور اگر یہ کوئی چال ہے تو بہتر ہے مجھے بتا دو میں ابھی تمہارے چنگل میں ہوں کیا ہم ایک دوسرے پر بروسہ کر سکتے ہیں میں نے کہا میں تمہاری قیدی ہوں حالات نے یہی رخی اختیار کیا ہے بعض اوقات یوں ہو جاتا ہے کہ دو اجنبی ایک دوسرے کے رازدار بن جاتے ہیں کیا ہم ایک دوسرے سے سچ بول سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے تو آنکھیں بند کر لو کہتھی اور اپنی سچائی کا ثبوت اس قدر دو میں نے کہا بولو کیا چاہتے ہو مبائی سے آپ کا تعلق کیا ہے سو فیصد بائی ہے وہ میرا لیکن بالکل ناکارہ اور عیاش اور مجھ سے بے پناہ نفرت کرتا ہے لیکن ایک ایسا راز ہے میرے پاس اس کا کہ اگر ظاہر ہو جائے تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا گویا دوں مجھ سے بلیک میل کرتی ہو اسی طرح زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہوں جنرل تیرس سے تمہارا کیا رابطہ ہے وہ میرا محبوب ہے میری زندگی کا مالک کیا جنرل تیرس ہی مبائی کا پوشیتہ دشمن نہیں ہے کیا وہی اس کی حکومت کا تختہ نہیں اُلٹنا چاہتا کیتھی براؤن کی حالت خراب ہو گئی اس کا بدن کامپنے لگا اور پھر اس نے سخت ہی جان کے عالم میں کہا ہاں ہم ہی والٹو مبائی کے خلاف سرگرم ہے میں جنرل تیرس کو برسر اقتدار لانا چاہتی ہوں ہم سب اس کے لئے کام کر رہے ہیں بس اور کچھ نہ پوچھنا کیونکہ میں اور کچھ نہیں بتا سکتی اور کچھ وہ نیڈال ہو گئی جتنا سچ اس کے پاس تھا اس نے بول دیا تھا واقعیہ بور کچھ اس کے پاس نہیں رہ گیا تھا بیڈم کہتی براؤن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں تنظیمی آزادی فلسطین سے تعلق رکھتا ہوں تو حقیقت یہی ہے آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ موبائی نے گرین پول سے امداد طلب کی ہے گرین پول کے منصوبے سے بھی آپ واقف ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گرین پول بڑی کامیابی سے اپنا کام کر رہی ہے آپ کی جگہ گرین پول کی ایک لڑکی موجود ہے موبائی کی جگہ اس کا ڈپلیکیٹ موجود ہے مکوائی کی جگہ میں کام کر رہا ہوں لیکن مز براؤن اب کھیل بدل گیا ہے آپ مطمئن رہیں گرین پول کامیاب نہیں ہو سکے گی آپ یہ بتائیے کہ آپ جنرل ٹیرس کو گرین پول کے منصوبے سے آگاہ کر سکے گی یا نہیں یہ تو بتا دو تم ہو کون پارکو میں نے جواب دیا اور کہتی براؤن ایک بار پھر حیران رہ گئی لیکن تم تو ہاں میں گرین پول کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن دراصل میں تنظیم کا نمائندہ ہوں اوہ تماغ پھٹ جائے گا میرا پاگل ہو جاؤں گی میں کیا کروں میں کیا کروں کیتی نے دونوں ہاتوں سے سر پکڑ دیا آپ یہاں آرام کریں میں بہت جلد جنرل ٹیرس سے آپ کی ملاقات کا بندوبست کرتا ہوں میرا خیالے آپ اس وقت تک خود کو پرسکون رکھیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جو ہم دونوں کے لیے نقصان دے ہو کیا تم سچ کہہ رہے ہو کیا واقعی تم ایسا کروگے ہاں میڈم اس وقت تک مجھ پر بروسہ کریں جب تک آپ کو مایوسی نہ ہو میں نے جواب دیا کیتی برون چونکنا بول گئی تھی پتر پہ دینی جٹکوں نے اسے نڈال کر دیا تھا حالانکہ بڑے دل گردے کی لڑکی تھی اور خود کو بہت لیے دیے رہتی تھی لیکن ان واقعات نے اسے سیدھا کر کے رکھ دیا تھا بار بار وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگتی آپ کے لیے کچھ منگاؤ میڈم میں نے پوچھا اور وہ چونک پڑی یوں محسوس ہوا جیسے وہ اس ماول سے روشنا سونے کی کوشش کر رہی ہو پھر اسے یاد آ گیا کہ یہ عمارت اس کی اپنی ہی ہے اس نے خوش کونٹو پر دبان پھیر کر کہا براہ کرم دیوار میں لگے اسیاہ بٹن کو دبا دو میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بٹن دبا دیا دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اندر آ گئی برانڈی کیتھی نے کہا اور پھر میری طرف سوالیاں انداز میں دیکھا اگر کوئی دکت نہ ہو تو بلیک کافی میں نے کہا کیتھی نے چونک کر مجھ پر نگاہ ڈالی اور بولی یہاں تمہاری پسند کی ہر شراب مل جائے گی تکلف نہ کرو آسانی سے دستیاب ہو جائے تو کافی ورنہ کچھ نہیں میں نے مسکراتے ہوئے اپنی بات پوری کی جاؤ جلدی کرو کیتھی نے کہا اور لڑکی چلی گئی کیتھی سوفے کی پوچھ سے ٹک گئی تھی چلنا مات خاموش رہنے کے بعد وہ بولی مجھے ان تمام باتوں پر یقین ہی آتا کہ پارکو غور کرتی ہوں تو دماغ پٹنے لگتا ہے تمہاری شخصیت بیاد دہرت انگیز ہے بہت سے سوالات ہیں تمہارے بارے میں میرے ذہن میں لیکن ہر سوال کے ساتھ ایک نیا سوال آ کھڑا ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کیا پوچھوں آپ لوگ جس مشن پر کام کر رہی ہیں وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے میڈم یہ کھیل بزاتے خود اتنا الجا ہوا ہے کہ اس کا کوئی سرہ کہیں سے نہیں پکڑا جا سکتا امریکن اداری اس معاملے میں پوری طرح سرگرم ہے آپ نے خود مافیا کا سہارا لیا ہے والٹو موبائے گرین پول کے چکر میں ہے کیا کیا ہو رہا ہے اس کھیل میں بہتر ہے آپ اپنے ذہن کو پر سکون رکھیں کوئی بھی غلط قدم سارا کھیل خراب کر دے گا ایک بار صرف ایک بار اپنی اصل شکل دکھا دو میں مطمئن ہو جاؤں گی نہیں میڈم میں اس میک اپ کو کسی طور خراب نہیں کر سکتا تو یہ بتاؤ اب میں کیا کروں اگر یہ عمارت آپ کی نگاہ میں محفوظ ہے تو یہاں آرام کریں باقی کام مجھے کرنے دے یہ سوچیں کہ ابھی آپ بدستور ان لوگوں کی قیدی ہیں اور بے دستو پاہ ہیں کہتھی مجھے گورتی رہی خادمہ برانڈی لے آئی تھی میں نے خود برانڈی گلاس میں ڈال کر اسے پیش کی اور اس کے بڑے بڑے گونٹ لینے لگی پھر اس نے کہا اب اگر میں گریز کا راستہ احسیار کروں یا تمہارے بار میں شک و شبہ کروں تو بیکار ہے میں اپنی زندگی کا سب سے اہم راز تمہیں دے چکی ہوں تمہاری مردی ہے پارکو جو دل چاہے کرو اگر ہمارا یہ میشن فیل ہو جاتا تو موت کے علاوہ اور کیا ملتا میں نے وہ موت قبول کر لی ہے اس نے ساری برانڈی ہلک میں اتار دی یہ امارت آپ کے لیے بحفوظ ہے ہاں ٹیرس کے علاوہ کوئی اس کی حقیقت نہیں جانتا اس کا پتہ ساؤتھ پارک ایون ان تین افراد کے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے ان تین افراد کے علاوہ یہاں کوئی نہیں نہیں ان تین افراد کے علاوہ یہاں کوئی نہیں نہیں آپ یہاں اپنا تعفوظ کر سکتی ہیں ڈیگی اور بروجی بلیک بیلٹ ہیں اور بہترین نشانہ باز ہیں وہ دونوں لڑکیاں میں نے پوچھا بے مثال ہیں وہ دس دس مردوں کے برابر یہ اچھی بات ہے اور وہ بوڑا انہی کا باپ ہے بیس سال سے ہمارے خاندان کا وفادار ہے کیتھی نے جواب دیا اسی وقت لڑکی میرے لیے کافی لے آئی کیتھی نے کہا یہ بروجی ہے بلیک بیلٹ ایک بہت بڑے مارشل آرٹس کے ادارے میں اس نے تربیت حاصل کی ہے اور اس کے نرم و نازک ہاتھ چار وزنی بلاک توڑ دیتے ہیں لڑکی نے گردن خم کی اور مسکراتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی میرا خیال ہے میڈم براؤن آپ صبر و سکون کے ساتھ یہاں قیام کریں جنرل ٹیرس سے رابطہ قائم کرنا میرے لئے آسان کام نہیں ہوگا جس طرح آپ حیرتوں کا شکار ہوئی ہیں جنرل ٹیرس بھی اسی طرح حیرت زدہ رہ جائے گا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح اسے یہ اعتبار دلانے میں کامیاب ہو ہی جاؤں گا کہ میں اس کے دشمنوں میں سے نہیں ہوں اور اس کے بعد جب وہ یہاں پہنچے میڈم براؤن تو پھر یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے میری طرف سے متمین کریں تاکہ ہم بائے میں اعتماد کے سارے کام کر سکیں اور اب جب کہ میں نے آپ کو اپنے بارے میں بتا دیا ہے کہ میں تنظیمِ ازادی فلسطین کا ایک رکن ہوں کسی خاص منصوبے کے تحت یہاں نہیں آیا بلکہ اتفاقیہ طور پر گرین پول سے رابطہ قائم ہو گیا تھا اس کی تفصیل طویل ہے اس لئے آپ کو نہیں بتاؤں گا گرین پول کی نمائندہ لڑکی میری دوست بن گئی اور اس نے اپنے مقاصد مجھ سے بیان کر کے مجھے اپنے ساتھ شمولیت کی پیش کش کی جس وقت میں والٹو موبائل سے ملا تھا اور میں نے اس کے سیکٹری کو آپ کے سامنے بے نکاب کر دیا تھا اس وقت میرے ذہن میں والٹو موبائل سے وفاداری کے جذبات موجود تھے یعنی گرین پول کی جانب سے میں اس کا تحفظ چاہتا تھا لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ والٹو موبائل کے مشن میں شریک نہیں ہیں بلکہ آپ کا مشن کچھ اور ہے جب مجھے یہ معلوم ہوا میڈم کیتھی برون کہ والٹو موبائل جیسی شکسیر یہودی نزاد امریکیوں کی آلہ کار ہے تو آپ خود سمجھتی ہیں کہ میں دیگر تمام مفادات کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گیا اور میں نے آپ سے تعاون کا فیصلہ کر لیا لیکن اس شرط پر کہ جنرل تیرس کے برسر اقتدار آنے کے بعد یہاں یہودی مقاصد فنا کر دیا جائیں اگر آپ نے میرے ساتھ تعاون کیا تو یقین کیجئے میں سردھڑ کی بازی لگا دوں گا اور آپ کے مشن کو کامیاب بناوں گا دوسری شکل میں یقیناً آپ کا بدترین دشمن ثابت ہوں گا نہیں نہیں تمہیں اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ تیرس بزاتے خود یہودیوں سے نفرت کرتا ہے اور اپنے وطن میں اسرائیلی مفادات کے لیے کوئی کاروائی نہیں ہونے دینا چاہتا تو بس آپ اتمنان رکھیں میڈم براؤن کہ جنرل ٹیرس کو کامیابی سے ہمکنار کرنا میری ذمہ داری ہے اور میں اس کے لیے پوری طرح کام کروں گا گرین پول کی وہ لڑکی جس کے ساتھ تم والٹو موبائل سے ملنے کے لیے آئے تھے مجھے بہت چالاک محسوس ہوتی ہے وہ ایک خود مختار حیثیت میں گرین پول کے لیے کام کرتی ہے کیا تمہارا اس سے ٹکراؤ نہیں ہو جائے گا یہ میرے ذاتی معاملات ہیں انہیں میں خود ہی دیکھوں گا آپ یہاں صرف اپنا تحفظ کریں اگر میرے پاس کچھ ایسے افراد ہوتے جو میرے لیے کام کرتے تو میں یقین ہے یہاں کچھ لوگوں کو آپ کی نگرانی کے لیے مقرر کر دیتا اس کی ضرورت نہیں تم صرف اپنا کام کرو کیتھی براؤن نے کہا اور کافی پینے کے بعد میں وہاں سے اٹھ گیا بس اب مجھے اجازت دیجئے میڈم زیادہ دیرہ آپ کے پاس رکنا خطرناک ہو سکتا ہے کیتھی براؤن اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چند قدم چل کر میرے نزدیک پہنچ گئی پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میرے شانے پر رکھتے ہوئے کہا بہت اوقات انسان بہت کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہیں رہ جاتا میں بھی اس وقت ایسی ہی کیفیت کا شکار ہوں تم تصور بھی نہیں کر سکتے پارکو کہ میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں ان دنوں میں اپنے آپ کو اتنا ہلکا محسوس کر رہی ہوں کہ اس سے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا میں نے اسے تسلی دی اور باہر نکلنے والے راستے کی جانب بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں واپس موبائے ہاؤنس کی جانب جا رہا تھا جو کچھ کر چکا تھا وہ میرے لیے بھی بہت خطرناک تھا کہیں ایک قدم غلط اٹھا اور مصیبتوں کا شکار ہوا چنانچہ ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا تھا تہذیب بلا شبہ ایک اچھی دوست تھی اچھی ساتھی ثابت ہوئی تھی اس کی جانب سے اب یہ خدشہ مکمل طور پر ذہن سے نکل چکا تھا کہ کسی طور پر اس کا تعلق اولی واوڑ سے ہوگا ہاوڑ کو ایک بار پھر میں نے بدترین شکست دی تھی اور بڑی طویل منصوبہ بندی کے تحت مجھے تنظیم سے برگشتہ کر کے فرانس لایا تھا یقیناً اس کے ذہن میں کوئی ایسا ہی منصوبہ ہوگا جو میری ذات کے لیے نہیت ہولناک ہو اس بات کا مجھے بھی یقین تھا کہ اولی واوڑ اگر چاہتا تو میں اس کے ہاتھوں موت کا شکار بھی ہو سکتا تھا لیکن وہ مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اسرائیلی مفاد کے لیے وہ میری ذات کو اس طرح استعمال کرنے کا خواہش مند تھا کہ میرا ملک بھی اس میں ملوث ہو جائے میں نے اس کے منصوبے کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا لیکن کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی فیلحال تو میں اس کے جال سے نکل چکا تھا اور اس موڑ پر اسے شکست کا موت دیکھنا پڑا تھا ہاں یہ دوسری بات تھی کہ وہ نہیں تو اب امریکن ایف بی آئی کا ڈینس ہیلے میرے آس پاس ہی موجود تھا اور کسی بھی لمحہ اس سے سامنا ہو سکتا تھا موبائے کے محل میں حالات حصبے معمول تھے میں یہاں کی سنسنی کیفیت کو ہر لمحہ محسوس کرتا تھا تہذیب سے اس کے کمرے میں ملاقات ہوئی میں جاننا چاہتا تھا کہ اسے کیتھی برون کی گمشودگی کا علم ہوا یا نہیں لیکن نظام ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بے خبر ہے اور وہ پرسکون تھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی یہ دونوں افراد میری مراد کیرن شیمے اور مائیکل یان سے ہے بے پناہ شاہتر معلوم ہوتے ہیں میں ان کی طرف سے شدید راز کا شکار ہوں پارکو میرے خیال میں ابھی تک ہی نے تم پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا ورنہ وہ اپنے منصوبے یوں ہمارے سامنے نہ لاتے ہاں یقیناً ایسی بات ہے لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے ان دونوں کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے دراصل معاملات اب اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں میدان صاف رکھنا چاہئے خواہ اس کے لیے تھوڑا بہت خطرہ ہی کیوں نہ مول لینا پڑے مطلب یہ کہ جنرل ٹیرس ان دونوں سے ملا تھا اور ان کے درمیان خاصی گفتگو رہی تھی غالباً جنرل ٹیرس اب اپنے منصوبے پر بلا تاخیر عمل کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں اس نے مجھ سے بھی ملاقات کی تھی لیکن یہ ملاقات ان دونوں سے گفتگو کرنے کے بعد ہوئی تھی آئی رات کو ساڑھے گیارہ بجے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک مقصود سی عمارت میں ان لوگوں نے ایک میٹنگ کا پروگرام رکھا ہے جنرل ٹیرس مجھے اس میٹنگ میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے میرے پاس پہنچا تھا اور اس نے عجیب سے انداز میں مجھ سے کہا تھا کہ اس میٹنگ میں شرکت بہت ضروری ہے جس انداز میں وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے اس سے تمہارے اس خیال کی تصدیق ہوتی ہے پارکو کہ جنرل ٹیرس اور کیتھی بروند کے درمیان گہرا رب تو ضبط ہے تاہم وہ بڑی اتیاز سے کام لے رہا ہے اور تنہائی میں بھی میرے مرتبے کو نظر انداز نہیں کرتا لیکن اس کی آنکھیں کچھ کہتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں ہو سکتا ہے لیکن اس میٹنگ کے بارے میں ابھی تک مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے تم غالباً موجود نہیں تھے جنرل ٹیرس نے مجھ سے ہی تمہارے بارے میں بھی کہا ہے کہ رات کو ساڑھے گیارہ بجے کی اس میٹنگ میں تمہیں شرکت کی دعوت دے دی جائے یہ میٹنگ کہاں ہو رہی ہے بیگی اوس میں جو اس عمارت کے اقم میں بلکل قریب ہی ہے یہاں محل میں یہ میٹنگ مناسب کیوں نہیں سمجھی گئی جنرل ٹیرس کا کہنا ہے کہ محل میں جہاں تک ممکن ہو سکے ایسی اہم کاروائیاں محدود رکھی جائیں کیونکہ دشمنوں کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا دراصل وہ سیکٹری والے واقعے سے خاصا متاثر معلوم ہوتا ہے میرے ہنٹو پر مسکرات پھیل گئی سیکٹری کا تقرر ظاہر ہے جنرل ٹیرس ہی کے امام پر ہوا تھا اس میٹنگ کے بارے میں مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا فیصلے ہونے والے ہیں لیکن میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے لگا کیتھی برون کے مسئلے کو ابھی کچھ دیر کے لیے مزید ڈالنا تھا ساڑھے گیارہ بجے ایک ایک آدمی خفیہ طور پر بیگی ہاؤس پہنچ گیا تہذیب مالک ایکس میرے ساتھ ہی اس پوری اسرار امارت میں گئی امارت خاصی مضبوط بنی ہوئی تھی بدایر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اطراف میں کوئی نہ ہو میٹنگ آل میں نکلی والٹو موبائے مائیکل یان اور جنرل ٹیرس پہلے سے موجود تھے مہورکیتی براؤن یعنی تہذیب مالک ایکس ساتھ ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے کیرن شی میں ہمارے درمیان موجود نہیں تھا کسی نے اس کے بارے میں مائیکل یان سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا کہ وہ ایک اور کام میں مصروف ہے اس لئے اس میٹنگ میں شرکت نہیں کر سکتا اور یہاں میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں جنرل ٹیرس نے والٹو موبائے اور کیتھی بروند کو عدب سے مخاطب کرتے ہوئے کہا بیڈم اب تک کی سلتلے میں مجھے جو علم ہو سکا ہے اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی تک مضبوط اقدامات نہیں کر سکے دشمن ہماری نگاہوں سے روپوش اپنی سادشوں میں مصروف ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم کب تک برداشت کریں گے کہیں یوں نہ ہو کہ ہماری قوت مدافع کمزور پڑ جائے اور دشمن اس صورتحال سے فائدہ اٹھا جائے تو آپ کے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی محسر منصوبہ موجود ہے جنرل ٹیرس اگر ایسی بات ہے تو برائے کرم آپ ہمیں اس سے اگاہ کریں کیتھی برون یا تعدیم مالک ایکس نے کہ ہم اپنی طرف سے کاربائی کا آغاز کر دیں وہ کیس طرح ان تمام او دیداروں کی فائلس میرے پاس موجود ہے جنہیں ہم اس سلسلے میں ملوث سمجھتے ہیں اگر ہم اپنے منصوبے میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اسے یوں عمل میں لائیں کہ ان لوگوں کو گرفتار کر کے خفیہ طور پر قید کر دیا جائے تو پھر اس انقلاب کے امکانات ہی ختم ہو جاتے ہیں ہرگز نہیں اس طرح ہمارے دشمن پس یہ مندر میں رہیں گے اور ہم صرف اندیرے میں تیر چلائیں گے ممکن ہے جن لوگوں کو ہم گرفتار کریں ان کے ذہن میں یہ منصوبہ نہ ہو نقلی والٹو موبائی نے فوراں دکھل دیا تہذیب مالک ایکس نے اس شخص کا انتخاب یوں ہی نہیں کیا تھا یہ ذہین آدمی تھا اور اپنی پوزیشن کو پوری طرح سمجھ چکا تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے جناب لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ طویل انتظار مناسب ہوگا اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے جنرل بہن کیتھی براؤن کی طرف دیکھا کیتھی براؤن نے فوراں ہی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا ہاں جنرل یہ اقدام نامناسب ہوگا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری قوت مدافعت کمزور کیوں ہوگی ہمیں دشمن کے آخری حملے کا اسی شدہ سے انتظار کرنا ہوگا جس طرح کرتے رہی ہیں اور جس وقت بھی یہ واقعہ ظہور پذیر ہو جائے ہم اپنے عمل کا محصر انداز میں آغاز کر دیں گے پروگرام کی تبدیلی یقینی طور پر غیر مؤثر ثابت ہوگی یہ ایک تجویز تھی میرے ذہن میں اور اسی لیے میں نے سب کے سامنے پیش کی کہ سب کی رائے اس میں شامل ہو جائے جنرل ٹیرس نے کہا ابھی ہم یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دفتن ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور ہم سب کی نگاہ دروازے کی جانب اٹھ گئی منظر کچھ ایسا عجیب اور غیر متوقع تھا کہ سب بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے دو مسلح محافظ ایک خوبصورت نوجوان کو بازوں سے پکڑے ہوئے اندر لائے تھے تیسرین اس کے سر کے بالوں کو اس طرح مٹھی میں جکڑ لیا تھا کہ اس کا سر اوپر کی جانب بلند ہو گیا تھا ان کے پیچھے ہم نے کیرن شیم اے کو دیکھا جو مسکراتا ہوا اندر آیا تھا کیرن شیم اے کا چیرہ دیکھ کر ایک عجیب سا حساس ہوتا تھا محافظ نوجوان کو پکڑے ہوئے ایک دیوار کے نزدیک روک کہے کمرے کی فضاء میں یکلخت حیرت و دہشت کا ملہ جلتہ سر پیدا ہو گیا تھا لیکن چند لمحات کے بعد کیرن شیم اے کی آواز نے یہ ڈرامائی کیفیت ختم کر دی خواتین و حضرات بڑا دلچسپ توفہ لائے ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ سب نے یقیناً سوچا ہوگا کہ شیم اے اس اہم میٹنگ کے دوران موجود نہیں میں نے معذرت بھی کی تھی اور ایک مسروفیت کا بہاننا کیا تھا لیکن در حقیقت مجھے کچھ ایسی اثار نظر آئے تھے جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس چاندار عمارت کو کچھ لوگ بڑی دلچسپی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اس دلچسپی کو محسوس کرنے کے بعد میرے لئے ضروری تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروں آپ لوگوں کو یہ سن کر یقیناً مسررت ہوگی کہ تنظیم آزادی فلسطین کی خونخوار بلی فاخرہ یاکوب آپ لوگوں سے زیادہ دور نہیں ہے مافیا گرین پول ایف بی آئی جنرل ٹیرس بتاتے خود اور جو کوئی بھی یہاں اس کاروائی میں نہیت رازداری سے مصروف ہے سب کے سب یہ بات نجانے کیوں نظر انداز کی ہوئے ہیں کہ والٹو مبائے کچھ اور لوگوں کے لئے بھی باعث تکلیف ہے جیسے ہماری یہ دوست ان کا نام کیا ہے کون ہے یہ اس کی تفصیل تو یہ خود ہی بتائیں گے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فاخرہ یاکوبی کے دستے راست ہیں اور آپ کی اس ہمارت میں ڈائنامائٹس کا ایک آلہ درجہ کا جال بچھا چکے ہیں ان میں اور کیا کیا خوبیاں ہیں یہ تو بعد ہی میں معلوم ہوں گی لیکن ایک بات میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ بہترین ڈائنامائٹ انجینئر ہیں جس طرح انہوں نے اس ہمارت کو بارود کا ڈھیر بنا دیا ہے وہ انہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھی اپنے آپ کو میری نگاہوں سے نہ چھپا سکے اور مجھے ان کی سرگرمیوں کا اندازہ ہو گیا جنرل ٹیرس اور دوسرے تمام لوگ حیرت زدہ آوازوں کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے ٹیرس کے موز یہ آہستہ سے نکلا ڈائنامائٹ تہذیم مالک ایکس نے چیختے ہوئے کہا لیکن میری نگاہیں نوجوان کا جائزہ لے رہی تھی بڑی خوبصورت شخصیت کا مالک تھا بیزوی چہرہ کشادہ پیشانی سیاہ آنکھیں گنگریالے بال بدنگو دبلہ پتلا تھا لیکن اس کی بناورت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بجلی کی طرح پھرتلہ نوجوان ہے نکلی والٹو موائے نے بڑھ بڑھانے والے انداز میں کہا یہ اس محفوظ درین امارت سے کس طرح واقف ہوئے اور یہاں تک کیسے پہنچے امارت کے آس پاس تو اچھے خاصے لوگ پھیلے ہوئے ہیں میں ان لوگوں کی جانی متوجہ نہیں ہوا میرے لیے تو یہی کافی تھا کہ تنظیمِ آزادی فلسطین کا ایک اہم رکن اور فاقرہ یکوبی کا دست راست اس وقت مصیبت میں گرفتار ہے میرا ذہن برگرفتاری سے کام کر رہا تھا مجھے اس نوجوان کی مدد کے لیے کیا کرنا چاہئے کوئی اہمکانہ قدم اٹھانا کسی طور مناسب نہیں تھا اس لیے کوئی لمبی چال ہی چلنا ہوگی میں کسی بھی طرف متوجہ ہوئے بغیر صفاقی سے اس نوجوان کو گھور رہا تھا دفتن مائیکل یان نے اپنا پسٹول نکال لیا اس کی آنکھیں خون میں ڈوبی ہوئی تھی اس نوجوان کی طرف رخ کر کے چیختے ہوئے کہا اس کے بدن میں اتنی گولیاں اتار دی جائیں کہ اسے سانس لینے کی مولت تک نہ مل سکے رک جاؤ مائیکل میں نے ہاتھ اٹھا کر کرخت لیج میں کہا